آپ سب ہی سابون کا استعمال بہت پہلے سے کرتے ہوں گے یا بچپن سے کرتے آ رہے ہوں گے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس کا عوضہ کس نے کیا تھا اور ایک کس جمانے میں وہ لوگ ملائے جاتا تھا کچھ اتحاسکار بتاتے ہیں کہ لگ بگ پانچ ہزار سال پہلے بیبی لون کی سبیتہ میں سابون کا یوز ہوا کرتا تھا بیبی لون کا پورا نن بابل ہوا کرتا تھا جو ورطمان میں بگتاک کے پاس ہے یا خودائی میں سابون ملے تھے سابون کا عوضہ کس نے کیا تھا یہ بات تو آج تک کوئی پتا نہیں لگا پایا لیکن کسی جمانے میں سابون پر لگجری ٹیکس لگایا جاتا تھا آپ کو جان کر آشچارے ہوگا سوطاندرتہ اندلن کے سمائے میں رویندر ناٹ ٹیگر نے سابون کا پرچار کیا تھا آئیے جانتے ہیں سابون کے بارے میں کچھ پروچک فیق کوویٹ فیلنے کے دوران کئی افوا فیلے جیسے ماس یا انڈے سے کوویٹ فیل سکتا ٹھیک اسی طرح فلیگ بیماری فیلی تب بھی ایسی ہی افوا فیلی تھی بات تیرہ سو پچاس کی ہے اس سمائے پوری دنیا میں خاص کر یوروپ میں بوبینک فلیگ نام کی بیماری اپنا پیر پسار رہی تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سمائے کے لوگ سابون سے نہانے کے لئے ڈرتے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ بیماری پانی اور سابون سے پھیلتی ہے فلیگ بیماری جو فیلی تو اس سمائے لوگ سابون سے نہانا ہی چھوڑ دیئے تھے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انیسویں صدی میں سابون کے اوپر اتنا بھاری بھرکن ٹیکس لگتا تھا کہ لوگ اسے خریدی نہیں پاتے تھے اور ایک سمائے ایسا آیا کہ ورڈ وار کے دوران اینیمل اور ویجیٹیول فیٹ سے بننے والے سابون کی کمی پڑھنے لگی اسی دوران سابون بنانے والی کمپنی نے کچھے مال کے طور پر سنثیٹک مٹیریل کا استعمال کرنا شروع کیا تھا اور یہ سب ہو جانے کے بعد جو رویندر ناٹیگور نے سابون کمپنی کا پرچار کیا گودریج کمپنی کے مالک آردر سیر گودریج پیسے سے وکیل تھے لیکن بعد میں انہوں نے بیجنیس اسٹارٹ کیا 1895 میں انہوں نے سرجیکل اوپ کرن بنانا شروع کیا لیکن کوئی کسٹومر اس سمائے ان کے پروڈکٹ اس لئے نہیں کھریتا تھا کیونکہ اس پر میڈ اینڈیا لکھا جاتا تھا پھر بعد میں انہوں نے یہ دندہ بند کر دیا اور اسی سمائے انہوں نے محسوس کیا کہ سابون بنانے میں اینیوال فیٹ کا اپیوگ کیا جا رہا پھر کیا تھا 1919 میں انہوں نے دنیا کا پہلا منسپتی تیل بنایا اس سمائے ان کا نام شوی رکھا گیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ادھرے سابون کا ایڈورٹائز رویدر ناٹیگور نے کیا تھا مہاتما گاندھی سترتا سندانی تھی اگر فیکٹ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سیئر کریں